مدارس جن کے پاس سفری اور دیگر ضروری شنافتی دستاویزات موجود ہوں سب کو ہدایات کی ہوئی ہیں کہ کسی ایسے غیر ملکی تعلیم کو جس کے پاس سفری دستاویزات نہ ہو جن کے پاس ویزا نہ ہو جن کے پاس یہاں رہنے کی اجازت نہ ہو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہ ہو اس کو مدرسے کے اندر تعلیم نہیں دی جائے گی اس کو رہنے نہیں دیا جائے گا سابق صدر جنرل اٹائر پرویز مشرب کی دور میں مدارس میں داخلے لینے والے طلبہ کیلئے انہوں سے کی سرط رکھنے اور آفغانیوں کی وطن واپسی کے باعث مدارس میں غیر ملکیوں کی تعداد پہلے سے کم ہو گئی ہے اس وقت افاق المدارس کے انتظام چلنے والی مدارس میں بائیس لاکھ طلبہ و طالبات دینی علوم سے فیضیاب ہو رہے ہیں جن میں سے بار لاکھ کا تعلق خیر پختن خواہ سے ہیں ابھی ہم نے ڈیٹا کے حوالے سے ہدایات کی ہیں سوپے بھر کے مسئولین کو کہ وہ نئے جو موجود طلبہ ہیں مدارس کے اندر ان کا ڈیٹا بھیج دیں تو ابھی وہ ڈیٹا آیا نہیں ہے چند دنوں میں آ جائے گا تب یہ تفصیل معلوم ہوگی پشاور اور خیب ایجنسی میں گیار سو سی زیادہ مدارس خدمات سے انجام دے رہے ہیں کیمہمین مہتحیت کی ساتھ مسلط اللہ دنیا نیوز پشاور